اسلام علیکم ناظرین پیارے ناظرین یوگی عدتی نات کے راجی اتر پردیش کے اندر مسجد میں ہوا اللہ کی قدرت کا ایک بڑا ہی بھیانکر کرشمہ جس نے بھی اس کرشمے کو دیکھا وہ بساختہ پکار اٹھا بے شک اللہ ہر شئے کے اوپر خادر ہے اور اس کرشمے کو تو یقینا ہندو بھی انکار نہیں کر سکتی جی ہاں ناظرین بات ہی کچھ ایسی ہے اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہماری چینل تابشے علم کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی سرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلیے ناظرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہم جانتے ہیں کہ دیش کے حالات کتنی زیادہ ناسک بنی ہوئے ہیں کبھی ہندو مسلم کو لے کر تو کبھی مندر مسجد کو لے کر کہیں نہ کہیں سے آوازیں اٹھتی رہتی ہیں ناظرین سب جانتے ہیں کہ سب نے یہی سوچ رکھا تھا کہ بابری مسجد کا جو اتنا لمبا کیس چلا اس کے بعد شاید کبھی بھی اس طرح کی چیزیں دوبارہ سے ہمارے بھارت دیش کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن شاید یہ تمام ہی ان لوگوں کی بھول تھی جو بھی اس دیش کے ناغرک ہیں کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کی دیش کے حالات کو ناسک بنانے کی کوشش میں لگاتار لگے ہوئے رہتی ہیں اور وہ اسی طرح کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے بھی کر یہ حالات ناسک بن سکے ایسے میں ناظرین لگاتار کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مسجد کو لے کر یا درگاہ کو لے کر آواز سفتی رہتی ہے اور بڑے بڑے دعوے ہوتے رہتے ہیں لیکن ناسرین سب سے پہلے جس مسجد کو ہندوستان کے اندر شہید کیا گیا تھا اس وقت یقیناً کچھ بڑا ہی عجیب و خریب کرشمہ دیکھنے کو ملا اور اس کرشمے نے تو یقیناً لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا جیہاں ناسرین بابی مسجد جس جگہ پر جس مقام پر کھڑی تھی کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے زمین کے نیچے ایک سرو ندی کی دھارہ بے رہی ہے یعنی ایک ندی کے اوپر صدیوں سے ایک مسجد کھڑی تھی جس وقت مسجد کو شہید کیا گیا اس وقت بہت بڑے بڑے کرشمے دیکھنے کو ملے یعنی ناسرین آپ کو بتا دوں سب سے پہلا جو فاورہ تھا وہ ایک ہندو شخص جس کا نام بلبیر سی تھا اس نے چلایا تھا گمبت کے اوپر لوگ اس کی واواہی کر رہے تھے لوگ اس کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے لیکن شاید یہ اس کا آخری ہتھوڑا تھا جو کی مسجد کے اوپر لگ رہا تھا کیونکہ اس کے بعد اس شخص کی دوبارہ کبھی ہمت نہیں ہوئی مسجد کو توڑنے کی کیونکہ ناسرین جس وقت اس نے مسجد کے اوپر ہتھوڑا لگایا اس وقت اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس نے ایک بہت بڑی خطا کر دی ہے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور شاید اسی وقت اس کو پشتاوا ہونے لگا تھا وہ فوراں ہی گمبت سے اتر گیا اپنے گھر کو گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد ناسرین اس کی حالت جو تھی وہ بہتر سے بتر ہونے لگی وہ پاگلوں جیسا خود کو محسوس کرنے لگا اسے ذرا بھی سکون نہیں مل رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا میں نے یہ کونسی خطا کر دی ناسرین سچ ہے جب کسی کو کہیں سکون نہیں ملتا تو یقیناً اسلام ہی اسے سکون دیتا ہے اور پھر ایسے میں وہ شخص جو تھا اس کے دل میں بار بار بات ہی آنے لگی کیوں نہ میں مذہب اسلام کو قبول کر لیوں شاید مجھے سکون مل جائے اور اس نے ناسرین مذہب اسلام کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گیا جس نے اپنا نام آمیر رکھا اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جہاں ناسرین یوٹیوب کے اوپر آپ جا کر دیکھئے اس شخص کے بشمار انٹرویو مل جائیں گے جس میں اس نے بڑے بڑے دعوے کیے اور یقیناً یہ بات بھی کہی کہ جس وقت میں نے مذہب اسلام قبول کیا اس وقت میں نے یہ ٹھانی کی میں نے ایک مسجد کو شہید کرنے کے لیے ہاتھوڑا اٹھایا تھا لیکن اب میں مسجد بنانے کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں گا اور ایسے مناظرین اس شخص نے اہد کیا تھا کہ وہ سو مسجد کی تعمیر کروائے گا اب تک اس نے کتنی مسجدوں کی تعمیر کروائی لیکن بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم نبے سے اوپر ہی اس نے مسجدوں کی تعمیر کروا دی تھی جو کی بہت زیادہ تعداد ہوتی تھی ناظرین پاپو کا پراشت کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا لیکن ناظرین شاید سو مسجد ہونے سے پہلے ہی وہ دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو گیا ناظرین یقیناً یہ بہت حیران کن واقعہ سامنے آیا تھا اللہ کی قدرت کی کرشمے کے حوالے سے ایک شخص جو کی مسجد کو توڑنے کے لیے گیا تھا لیکن بعد میں ہی وہ شخص سو مسجد بنانے کا اہد کرنی لگا آخر کیا بات تھی یقیناً یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا وہی ناظرین جس وقت مسجد کو شہید کیا گیا جب رام مندر کی تعمیر کی بات آئی جب مسجد کی جگہ کو کھوڑا گیا تو وہاں پر سرو ندی کی دھارہ نکلنے لگی ایسے میں ناظرین رام مندر کا پیلر جو تھا وہ بہت زیادہ مشکل میں پڑ گیا تھا کئی دنوں تک کام بھی رکنا پڑ گیا ناظرین اس طرح کی چیزیں دشواریاں سامنے آئیں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہی ہوں تمام نیوز چینل کے اوپر آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی کل ملا کر کہنا یہی ہے کہ جب جب اللہ کے گھر کو توڑا گیا ہے تب تب حالات جو ہے وہ یقیناً بہتر سے بدتر ہوئے ہیں ہم نے دیکھا تھا بابری مسجد کے دور میں کس طرح سے حالات ناسک بنی تھے سیکڑوں نے ہزاروں بے قصور لوگوں کی جانے گئی تھی جو کہ یقیناً افسوس کا مقام ہے ایسا ہرگیس نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ناظرین ایسے وقت میں سب نے یہی امید کی تھی کہ شاید آج کے بعد کبھی بھی یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن آج بھی ہمیں یہ چیز بار بار نصر آ رہی ہے ہماری نصروں کے سامنے سے گزر رہی ہے ناظرین ایسے وقت میں دعاوں کی سخت ضرورت ہے تاکہ حالات جو ہے وہ جلد اور جلد کابو ہو جائے حالات جو بہتر سے بتر ہوتے جارے ہمارے بھارت دیش کو جو نصر لگ رہی ہے کہیں نہ کہیں ان درندوں کی لگ رہی ہے جو دیش کے اندر امن و امان اور بھائی چارہ نہیں چاہتے ایسے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ حالات بہتر ہو جائے کیونکہ ہمارا ہندوستان جو ہے وہ ایکتہ کی مثال اور بھائی چارے کے لیے جانا جاتا ہے مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں بیر رکھنا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپس میں امن و امان اور بھائی چارہ اور سب مل کر رہے تو ناصرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوں گی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو اتنا زیادہ ضرور ضرور شیئر کریں تاکہ دنیا والوں کو معلوم پرسکے کہ جب جب اللہ کے گھر کو شہید کیا جاتا ہے تو کس طرح سے عذاب ناصل ہوتے ہیں ناصرین ہم نے دیکھا دنیا میں کس طرح سے مہاماری نے اپنا کہر ناصل کیا ایک چھوٹی سی بیماری ایک چھوٹی سی آفت سے دنیا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی کتنے مہینوں لگ گئے اس کی دوائی کھوشنے میں سوچیں اگر سچ میں اللہ کا کہر ناصل ہو جائے تو کیا ہوگا ہم سے پہلے جو امت گسری ان کے اوپر بڑے بڑے عذاب ناصل ہوئے لیکن پیارے آقا کی دعاوں کا یہ اثر ہے کہ آج ہم پر بڑی بڑی آفتوں کا نصول نہیں ہوتا لیکن اس کا مطلب ہرکس یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت گناہ کیے جائیں ان چیزوں کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا اور اپنی دنیا اور آخرت کو سوارنا پڑے گا مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی